بھارتیہ جنتہ پارٹی کے سدشتہ ابھیان کی پردیس استریہ کارشالہ میں بھاجپا کے راشتہ مہمنتری اور راجع سبہ سانسد ڈکٹر رادہ مون داس اگروال نے پارٹی کی وچاردھارہ اور کارکرتہ آدارت سندرہ صلاح پر جور دیا انہوں نے کہا کہ بھاجپا کسی پریوار ویکتی یا نیتہ آدارت پارٹی نہیں ہے بلکہ یہ وچاردھارہ اور کارکرتہ آدارت پارٹی ہے جہاں ہر کارکرتہ کا سممان کیا جاتا ہے بھاجپا کے راشتہ مہمنتری اور راجع سبہ سانسد ڈکٹر رادہ مہنداز اگروال نے بتایا کہ بھاجپا نے آج تک اپنے وچاروں سے سمجھتا نہیں کیا ہے اس لیے یہ دنیا کی سب سے بڑی لوگتانترک پارٹی بن گئی ہے وہی کہ اندرے منتری ارجن رام میگوال نے وپکش کے نیتاؤں پر نشانہ ساتھ تے وکاہ کی وپکش کے نیتا خود کو ہندو بتاتے ہیں لیکن دیس واشیوں کو مورخ بنا رہے ہیں انہوں نے وپکشی دلو پر بھی تکے شبدوں میں حملہ بولا اور کہا کہ وہ بھارت میں آراج جگتہ کی استطیع پیدا کرنا چاہتے ہیں لیکن بھاجپا ان کے منصوبوں کو سفل نہیں ہونے دے گی دیکھئے ایک سبجیکٹ ہے جس کے لیے مجھے آپ سے بارتہ کرنی ہے اس کو تھوڑا سا آپ کو بریف بھی کرنا اور سمجھانا بھی وہ سبجیکٹ ہے لیٹرل اینٹری لیٹرل اینٹری یہ ترمنولوجی 1950 کے آس پاس پنڈیت نہروک کے سمیں شروع ہوئی تھی اور یہ سوچا گیا کہ بھئی اسپیس کے سیکٹر میں کوئی انبھاوی آدمی ہمارے دیش میں کام کر رہا ہے ویدیش میں کر رہا ہے تو ایک آئی ایس کی بجائے اگر وہ کام کرے تو بہتر رہے گا یہ سوچا گیا تو اکہ دکہ انہوں نے بھی لیا ان کے سمیں شروع ہوا انہوں نے نیوکتیاں بھی دیا اندرا جی کے سمیں بھی وہ جاری رہا لیٹرل اینٹری کا وشہ راجیو گاندی جی کے سمیں بھی بھی جاری رہا اور ایسا نہیں ہے کہ موڈی جی نے ہی کوئی پہلی بار شروع کی ہے 2005 میں جب منمون سنگھ جی کی سرکار تھی تب ایک اے آر سی ایڈنسٹریٹیو ریفارم کمیشن بنا 2005 میں تو ان کے سامنے بھی یہ لیٹرل اینٹری کا وشہ آیا اور اس پرزینٹیشن کے باد یہ لیٹرل اینٹری کا وشہ جو آئی ایس آئی پی ایس کی ویکنسی نکالتے ہیں آپ نے کیسے ان کو 1976 میں سیدھا ہی فائننس سیکیٹری بنا دیا جی تو ایسے بہت سے ادھارنے مونٹینگ سے آلو آ لیا بھی ادھارنے اوچھے کتنے ہی نام لے سکتا ہوں ابھی جانال سے لے کر کے لیکن آج پردان منتری جی نے ایک ساندار نرنے لیا کی اور اسے یہ ست ہوتا ہے کہ یہ سرکار سمیدنسی ہے سنتی ہے سب کی کل ہمارے اسمانی بیسونے جی نے آپ کو ڈیٹا دے کر کے کہا تھا کہ یہ جتنی ویکنسی جاتی ہے سال بر میں اس کے 0.5% ہے لیکن پھر بھی آج پردان منتری جی نے نرنے لیا ہماری پردان منتری کاریالے میں جو موس ہے ڈاکٹر جیتیندر سنگ جی جو ڈیو پی ٹی کو بھی دیکھتے ہیں انہوں نے UPSC کو لیٹر لکھا کی سوشل جسٹس کا مدہ جب تک شیٹل نہیں ہو تب تک ہم اس کو ویڈرو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ریزرویشن کے پرتیبی نریندر موڈی جی کی نیتی اسپسٹ ہے سوشل جسٹس کے پرتیبی نیتی اسپسٹ ہے اس لیے ہم پردان منتری جی کا دھنیاواد کرتے ہیں یہ وشہ مجھے آپ کو کہنا تھا اب آپ کے اس میں پرسن ہوں گے ایک سپریم کورٹ کا حالی میں ایک فیصلہ آیا اور وہ فیصلہ تھا کہ سوڈل کاسٹ کمیونٹی کا سب کٹیگرائیزیشن کونوں کے آرٹیکل 3-4-1 میں یہ معاملہ گیا 3-4-1 میں SC کی ذاتیاں کون کون سی ہوتی ہے وہ لکھا ہے لیکن اس فیصلے میں SC اور ST انہوں دونوں ہی لے گی سب کٹیگرائیزیشن اپ دا سوڈل کاسٹ ایک تو بھی اسے ان کے سامنے یہ تھا سپریم کورٹ کے سامنے یہ بھی اسے پنجاب سے چلا آندھرا میں گیا کرناٹکہ میں گیا اور پھر ساری پی آئیل ایک جے گیا ہی اس بھی اسے میں جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو اس فیصلے کے دو پارٹ ہیں ایک پارٹ ہے observation کا جو سپریم کورٹ نے observation کیا وہ تو ہے کہ کیا سوڈل کاسٹ میں کریمی لیر ہونا چاہیے وہ سکتا ہے کیا دکت کیا ہے یہ سب observation ہے it is not it is not the part of the judgment لیکن judgment کا پارٹ کیا ہے judgment کا پارٹ یہ ہے کہ اگر راجے سرکاریں چاہیں انہوں نے کیندر سرکار کو نردیشیت نہیں کیا گی ورڈکٹ میں اگر راجے سرکاریں چاہیں تو سوڈل کاسٹ کا آپ سب categorization کر سکتے ہیں اور اس کے دو سرطیں لگا دی نمبر ون کی آپ آپ quantifiable data اکھٹا کریں گے ان ذاتیوں کا پرتنی دیتوار نہیں ہے services میں دوسرا جس ذاتی کو آپ سب categorization کر کے الگ reservation دینا چاہتے ہو اس کو 100% نہیں دے سکتے جو sq کے لیے results اس کا percentage کا تو یہ دو condition لگا کر کے انہوں نے فیصلہ دیا اب ہمارے ویفرکس کے ساتھی ہر فیصلے کا کئی بار گلت ارث لگاتے ہیں کئی بار موڈی سرکار کو بدنام کرنے کے لیے اپ پرچار کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں برم پھیلاتے ہیں اس لیے انہوں نے برم پھلائے پہلے تو کی موڈی سرکار نے اس میں कریمی لیئر کر دیا تو ہمارے انسوچت جاتی اور جن جاتی سے سمبندی سارے ایم پی نو اگست کو پردان منتریجی سے ملے دس بجی پراتے دس بجی کشاب ہم ستر میں بھی دیکھتے ہیں اور میڈیا کے مادیم سے بھی ایسے سماشار آ رہے ہیں یہ کریمی لیئر ہمارے تو اسی دن پردان منتریجی نے کبینیٹ کی بیٹھک میں اس بیشے کو رکھا اور ڈیسیزن لیا کہ کریمی لیئر is not a part of the ڈیسیزن اور یہ انسوچت جاتی اور جن جاتی پہ لاغون نہیں یہ کہا اور اس کا اسمانی بیشمن جی نے پیس کر کے آپ کو بتایا تو یہ دو باتیں الگ الگ ہیں اور جو بند کا بشہ ہے وہ شنگ تھن اپنے اپنے حساب سے کرتے رہتے ہیں سرکار نے میٹنگ لی ہے سرکار نے پردیش لیول پہ میٹنگ لی ہے سرکار نے آئی جی اور جو ڈیوزن کمیشنر ڈسٹرک کلیکٹر اور ہمارے ایس پی بھاچپا کے اور جوان کارے کرتا ہی پارٹی کی طاقت اور ریڈ کی ہڈی ہے ان کے پریسرم کی بدولت آج بھاچپا وسوکی سب سے بڑی پارٹی بن گئی ہے بھاچپا کے سدشیطہ ابھیان کے پردیش سنیوج ڈکٹر آرون چطرویدی نے بتایا کہ پردھان منتری نرندر مودی ایک ستمبر کو سدشیطہ بن کر اس ابھیان کی شروعات کریں گے اس کے بعد ویبن ایسطروں پر چرنبت طریقے سے کارش آئے اور سدشیطہ ابھیان کی شروعات کی جائے گی جانکاری دینی تھی آپ کا کوئی پرشن ہو تو اس کو پریاس کروں سنگٹھن کا کام میں کل ایک بہت بڑا پر لکشا بندن کا ہوا ہے اس کارن سے سب کے باد بھی ہماری جو اپیقشا تھی اس کا لگ بگ 70% لوگ آج بیٹھک میں تھے کچھ لوگوں نے اپنے کرنج جیسے عدیپور کی وشش استثیتی کرنج سے عدیپور عدیپور دیہات ان کو ہم نے چھوٹ دے رکھی تھی کچھ جگہوں پر ایسی استثیتی تھی انہوں نے کہا اس کرنج سے پھر بھی ایسا کچھ نے سوچنا دی تھی ہم نہیں آ پائیں گے کوئی نہیں آ پائے تو کی تیاریوں کو لے کر چرچہ بھی خاص رہی